السلام علیکم سٹوڈنٹس آج ہم ایکسرسائز چپٹر نمبر نائن کریں گے جو کہ ورییشن چپٹر ہے بلکل ایک نئے چپٹر ہے اور یہ آج ہم سٹارٹ کر رہے ہیں لیکن سٹارٹ کرنے سے پہلے ایک سمپل ریکویسٹ ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز آپ سبسکرائب کریں کیونکہ سبسکرائب کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے اور بل ایکم کو بھی دبا دیتا کہ جو نئی ویڈیو میں اپلوڈ کرتا ہوں آپ کو ان کی نوٹیفیکیشن جو آپ کے پاس آتی رہے ہیں چلے سٹارٹ کر لیتے ہیں ایکسرسائز نائن پوائنٹ ٹو ہے اور کوئیسٹن نمبر ون ہے اس کو سول کر لیتے ہیں یہ کوئیسٹن میں نے اپورٹ پہ اتھارا ہوا ہے کہ دہیں کہ ایس اکل ٹو بی اپون بی اپون بی پلس سی اکل ٹو بی اپون سی پلس اے اکل ٹو سی اپون اے پلس بی اینڈ اے پلس بی پلس سی ناڈ اکول ٹو زیرو دن پروف کیا کرنا ہے کہ اے ایس اکل ٹو بی ایس اکل ٹو سی ہمارے پاس ہے ٹھیک ہے تو اب ہم کیا کرتے ہیں کہ چونکہ یہ اکل ٹو دس ہے اندس اکل ٹو دس کا مطلب ہے کہ تین نو جو ہے ان کی ویلو سیم ہے مطلب کوئی کانسٹنٹ ہے ٹھیک ہے اس کی ویلو اس کے برابر ہے اس کی ویلو اس کے برابر ہے تو اس کا مطلب کیونکہ کانسٹنٹ ویلو ہے تو ہم کیا کر لیتے ہیں کہ لیٹ اے اپون بی پلس سی اس اکل ٹو ہم کیا کر لیتے ہیں اس کو ک کر لیتے ہیں کہ یہ کانسٹنٹ ہے تو آپ کے پاس یہ بھی یہ تین ویلو سیم ہے اب ہم کیا کرتے ہیں کہ اے ایس اکل ٹو بی پلس سی اور یہ ک آپ کے پاس ایک چیز آجائے گی یہ اس کو آپ ایکویشن نمبر ون کا نام دے دیجئے ٹھیک ہے اب دوسرا لے لیجئے گا بی پلس سی یعنی جو بی اپون سی پلس اے ہے اس اکل ٹو یہ بھی کانسٹنٹ کی سیم ہے اگر ایک یہ کہ کے برابر ہے تو یہ بھی کہ کے برابر ہے تو بی اس اکل ٹو یہ سی پلس اے اور یہ کہ آپ کے پاس آجائے گا یہ ایکویشن نمبر ٹو ہو گئی تیسری ویلو سی اپون اے پلس بی اس اکل ٹو ک تو سی اس اکل ٹو اے پلس بی انٹو ک یہ ایکویشن تین ہو گئی ٹھیک ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ اے بی اور سی ایکویل ہے یہ ہم نے پروف کرنا ہے تو اس کو پروف کرنے کے لیے کیا ایک طریقہ کار کیا ہو تین ایکویشن آپ کے پاس آ رہی ہے ایکویشن ون ایکویشن ٹو ایکویشن ٹری اب ہم کیا کرتے ہیں کہ ان ایکویشن کو ایڈ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے ایڈ ایکویشن ون ایکویشن ٹو ایکویشن 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 جب ہم اس کو ایڈ کریں گے تو یہ میرے پاس آ جائے گا ٹو ایکویشن ایکویشن k plus a plus b k اب تینوں میں k constant ہے a plus b plus c is equal to k کو ہم constant لیتے ہیں b plus c plus c plus a plus a plus b k لے لیا ہم نے constant ادھر بھی k ہے common لے لیا یہ بھی ادھر بھی k ہے ادھر بھی k ہے تو ہم نے k کو common لے لیا تو بچے گا b plus c ادھر بچے گا c plus a ادھر بچے گا a plus b ہم نے وہ لکھ دیا تو یہ میرے پاس آ جائے گا a plus b plus c is equal to a کتنے ہیں 1,2 تو 2a ہو جائے گا plus b کتنے ہیں 1,2 2 b ہو جائے گا c کتنے ہیں 1,2 2,c ہو جائے گا اور k ہم لگا دیتے ہیں اب اس پہ 2 b common ہے تو یہ a plus b plus c is equal to 2 common نکال لیں گے تو یہ a plus b plus c اور یہ 2k ہمارے پاس آ جائے گا ٹھیک ہے تو یہ اس طریقے سے ہمارے پاس a plus b plus c is equal to 2k ہمارے پاس آ رہے ہیں اور اب ہم کیکی ویلو نکالتے ہیں تو یہ اور یہ کینسل ہو جائے گا یا چلے اب اس کو پورا پروسس کر دیجئے گا upon a plus b plus c is equal to 2k آ جائے گا یہ اور یہ کینسل ہو جائے گا 2k is equal to یہ 1 ادھر 1 آ جائے گا تو یہ 1 ہو جائے گا k is equal to 1 upon 2 ہمارے پاس k کی ویلو کیا آ رہی ہے 1 upon 2 آ رہی ہے اب ہر اس پہ ہم کیا کر لیتے ہیں کہ k کی ویلو جو ہے وہ 1 upon 2 لگا جاتے ہیں تو ہمارے پاس جو پہلا جو a is equal to b plus c یہ جو ہمارا first equation کے اندر بھی k کی ویلو 1 upon 2 ڈال دیں second کے اندر بھی 1 upon 2 ڈال دیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس کیا آ سکتا ہے اوکے put k is equal to 1 upon 2 n equation 1 2 and 3 ان تین کے اندر ہم k کی ویلو کیا کرتے ہیں 1 upon 2 ڈال دیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں سے میں چونکہ میرے پاس board پہ جگہ نہیں ہے تو مجھے left side سے اس کو erase کرنا پڑے گا بلکہ دیکھتے ہیں کوشش کرتے ہیں کہ تھوڑا سے ہمارے پاس space بن سکتی ہیں تو ہمارے پاس آ جائے گا یہ a is equal to b plus c اور k کی ویلو 1 upon 2 2 ادھر آ جائے گا تو 2 a is equal to b plus c اب یہ دیکھیں کہ میں نے a plus b plus c بنانا ہے تو دون ادھر a plus b plus c ہو جائے گا ادھر بھی a plus کر دوں تو یہ a to both sides a a in both sides تو a a a is equal to a plus b plus c اس طرح 3 a is equal to a plus b plus c ایک ہمارے پاس یہ equation آگئی دوسری جو equation ہے میں اس کو ذرا مٹھا دیتا ہوں اب equation number two کے اندر k ویلو ڈال دیتے ہیں تو b is equal to c plus a اور یہ value آجائے گی one upon two ٹھیک ہے تو b اس کو میں تھوڑا سا ادھر لکھ لیتا ہوں اس سائیڈ پہ تا کہ جگہ میرے پاس بچ جائے b is equal to c plus a k کی ویلو آجائے گی equation number two ہے اس سے b is equal to c plus a اور ادھر one upon two ویلو آجائے یا 2 b is equal to c plus a یہ ہمارا پاس b کی کمی ہے تو میں b کو 8 b in both sides 8 b in both 2b plus b is equal to a plus b plus c جائے گا a plus c پہلے سے b plus کر دیا تو a plus b plus c is equal to a plus b c e ہمارے پاس اب third question جو ہمارے پاس ہے c اچھے اس کو میں دوس highlight کر دوں یہ والا b اور ساتھ یہ والا بھی تو پہلے سے اوکے c is equal to a plus b into k یہ equation number third تھی جو کہ میں نے مٹھا دیا space کم ہونے کی وجہ سے میں اس کے اندر k k value 2 ڈال دیتا ہوں تو یہ a plus b 1 upon 2 تو یہ آ جائے گا میرے پاس further 2 c is equal to a plus b aid c in both sides تو 2 c plus c is equal to a plus b plus c 3 c is equal to a plus b plus c ٹھیک ہے اب آپ یہ دیکھئے گا ان تینوں میں یہ a plus b plus c 3 a کے برابر ہے یہ a plus b plus c 3 c کے برابر ہے یہ a plus b plus c 3 b کے برابر ہے تو یہ چونکہ تینوں a plus b plus c کے برابر ہے تو اس لئے ہم کیا کرتے ہیں کہ compare a plus b plus c کی value ہم compare a plus b plus c is equal to 3 a a plus b plus c is equal to 3 b or a plus b plus c is equal to 3 c therefore 3 a is equal to 3 b is equal to 3 c تو یہ 3 3 3 cancel ہو جائے گا a is equal to b is equal to c proof یہ ہمیں proof کرنا تھا آپ دیکھئے گا کہ اگر یہ اس طرح سے ہے تو proof that a is equal to b is equal to c تو یہ ہمارا proof ہو گیا ٹھیک ہے یہ یہ اس کے برابر ہے یہ اس کے برابر ہے یہ 3 اپس میں برابر ہے تو اس خواہ دی کوئی constant value ہے جس کے 3 equal ہے ٹھیک ہے تو ہم کیا کرتے ہیں کہ let پہلے question کی تار a plus b upon x plus y is equal to k ٹھیک ہے میں اس کو ادھر سے start کر لوں ہاں بس ٹھیک ہے let a plus b upon x plus y is equal to k تو a plus b is equal to k into x plus y یہ ایکویشن 1 ہو گئی دوسری ہے b plus c upon y plus z is equal to k تو b plus c is equal to k into y plus z یہ ایکویشن number 2 ہو گئی تیسری جو ہے c plus a upon z plus x is equal to k تو further ہو جائے گا c plus a is equal to k into z plus x یہ وی یہ ایکویشن نمبر 3 ہو گئی ٹھیک ہے اب ہم کیا کرتے ہیں کہ 3 ایکویشن کو 8 کرتے ہیں جس ایکویشن نمبر 1 کے اندر کیا تھا 8 equation 1 1 2 and 3 a plus b plus equation number 2 کیا ہے b plus c b plus c اور equation نمبر 3 کیا ہے c plus a is equal to k into x plus y k into x plus y plus k into y plus z k into y plus z plus k into z plus x ٹھیک ہے اب a plus a 2 a plus 2 b plus 2 c is equal to k common لے لیا to y x plus y plus y plus z plus z plus x ادھر two common لے لیا to y a plus b plus c ادھر جو ہے x plus x 2 x plus 2 y plus 2 z اور یہ k ادھر بھی two common لے لیتے ہیں two into a plus b plus c is equal to k two common ہے اور x plus y plus z یہ two اور two آپ اس پر cancel ہو جائے گا to a plus b plus c upon x plus y plus z is equal to k یہ ہمارے پاس k ki value آ گئی ہے اب ہم کیا کرتے ki k ki value جا کے fit کر دیں گے okay equation one کے اندر put the value of k in equation one two and three کے اندر ہم ڈال دیتے ہیں تو پہلے one کے اندر جب ہم ڈالیں گے تو یہ ہم اس کو ادھر کر لیتے ہیں a plus b upon x plus sorry a plus b is equal to k k ki equation ڈال دیجئے a plus b plus c k ki value ڈال دیں x plus y plus z ek ki value آگئی اور x plus y آجائے x plus y تو ہم کیا کہتے ہیں x ڈال دیتے ہیں x ڈال دیتے ہیں ڈال دیتے ہیں ان میں ان میں سے ہر ایک equal to s 1 ہے تو ایک تو a plus b upon x plus y نے برابر کر دیا اب دوسری کے اندر k k value ڈال لیتے ہیں equation number 2 کے اندر تو b plus c is equal to k k value ہے وہ a plus b plus c upon x plus y plus z یہ اور اس طرح سے آپ کے پاس y plus z آرہے ہیں تو اس کو در شفٹ کیجئے گا b plus c upon y plus z is equal to a plus b plus c upon x plus y plus z یہ second ہمارے پاس جو ہے اس کی value آگئی ٹھیک ہے یہ proof ہو گیا اب اس کو بھی proof کرتے ہیں کہ اس کے equal ہے تو third equation کے اندر value ڈال لیتے ہیں c plus a is equal to k k value a plus b plus c upon x plus y plus z z z plus x z plus x ڈال plus a k k ڈال dhi s plus b plus c upon x plus y plus z پہ ہم نے یہ والا یہ دس ون آج سو نے پروف کر دیا کہ اس کے برابر ہیں تو یہ question تھا question number two یہ question number three ہے کہتے ہیں کہ if a upon b is equal to c upon d is equal to e upon f then show that a square plus c square plus e square multiplied by b square plus d square plus f square is equal to a b plus c d plus e f whole square کے برابر ہے ہم نے کیا کرنا ہے کہ left hand side کو solve کرنا ہے right hand side کو solve کرنا ہے اور دونوں سے answer same آنا چاہیے اگر دونوں سے answer same آنا چاہیے اگر دونوں سے answer same آنا چاہیے تو پروف ہو جائے گا ٹھیک ہے تو ہم کیا کرتے ہیں سب سے پہلے جیسے باقی questions میں ہم نے کیا a b is equal to k اس کی وجہ یہ کہ a b upon c d اور a b is equal to c upon d is equal to e upon f تو a upon b c upon d اور e upon f تینوں equal ہے تو لہٰذا کی کسی constant کی equal ہے وہ constant ہم نے k نام دے دیا تو میرے پاس آجے گا a is equal to b k ہو جائے گا ٹھیک ہے اس طرح سے c upon d is equal to k تو c is equal to d k ہو جائے گا ٹھیک ہے اس طرح سے e upon f e upon f is equal to k تو e is equal to f k ہو جائے گا ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس تین values c کی a کی اور e کی یہ تین values ہمارے پاس آ رہی ہے اب ہم کیا کرتے ہیں کہ left hand side کو پہلے solve کرتے ہیں اور right hand side کو solve کر لیتے ہیں now put the value of a in this one strike ہے ڈیسku Coun� ڈیسکوار This point is it aka ڈیسکوار بلے زیادہ Ca reverse ڈیسکوار this point ڈیسکوار کو تھے into b square plus d square plus f square is equal to a b plus c d plus e f whole square put the values of a c and e اب ہم کیا کہتے ہیں a کی ویلو ہمارے پاس آ رہی ہے b k square c کی ویلو d k تو c کی جگہ پلس c کی ویلو d k whole square اور e کی ویلو fk ہے تو plus fk whole square یہ multiply ہو رہا ہے اب اس میں یہ b square plus d square plus f square is equal to is کے اندر بھی a کی ویلو کیا ہے ہمارے پاس b k تو b k اور یہ b plus c کی ویلو dk dk اور یہ d c کی ویلو dk اور یہ d plus e کی ویلو fk fk اور یہ f اور یہ whole square اب ہم کیا کرتے ہیں کہ b square k square ہو جائے گا b square k square ہو جائے گا plus d square k square plus f square k square اور یہ b square plus d square plus f square is equal to یہ b square k ہو جائے گا b square k plus d square k plus f square k اور یہ whole square ہمارے پاس آ رہا ہے اوکی ان میں k square k common ہے تو ہم k square k common لے لیا تو میرے پاس آ جائے گا بی square plus d square plus f square اور یہ b square plus d square plus f square is equal to اب اس میں بھی دیکھیں چونکہ square ہے تو k square ہم کامل لے لیں کیونکہ whole square ہے تو k square آ جائے گا common جو بچے گا وہ b square plus d square plus f square ہمارے پاس اور یہ whole square ہو جائے گا ٹیک ہے یہ k square اور k square common ہے اگر ہم یہ لے لیں b square plus d square plus f square اور b square plus d square plus f square دونوں ملٹیپلائی ہو رہے ہیں تو میں اس کو یوں بھی لکھ سکتا ہوں کہ b square plus d square plus f square اور یہ whole square کیونکہ یہ this multiply by the same whole square اس طرح سے b square plus d square b square plus d square plus f square اور یہ بھی whole square تو اب یہ دیکھیں کہ right hand side جو ہے is equal to left hand side تو یہ یہ proof کرنا تھا ہم نے proof کر کے دے دیا ٹھیک ہے کیونکہ اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ this is equal to this is equal to this then this whole will prove that اس کو show کریں کہ یہ equal ہے اس کا تو ہم نے اس کو left hand side کو بھی solve کیا اور میرے پاس یہ value آ رہی ہے پھر right hand side کو بھی ہم نے ساتھ ساتھ solve کیا یہ same values آ رہے ہیں دونوں values same ہیں left hand side اور right hand side دونوں same ہیں ٹھیک ہے تو اس کو یہ left hand side ہے left hand side is equal to right hand side تو یہ دونوں equal ہے تو اس لئے ہم نے proof کر لیا question number four ہے اور اس میں جو ہے ignant اس کا is equal to y upon 3 is اور ان باشید تو پھر ہم نے یہ پروف کرنا ہے کہ یہ بھی equal to one ہے this one is also equal to one this one is also equal to one then prove that each of them this, this, this each of them is equal to one تو ہم نے پروف کرنا ہے تو لیٹ ہم کیا کرتے ہیں چونکہ یہ تین عباس میں equal ہے تو کسی constant کے برابر کر لیتے ہیں x upon 3x minus y minus z is equal to k تو x is equal to 3x minus y minus z یہ کھے یہ ویل ہو گئی اس طرح سے ہم کیا کرتے ہیں کہ y upon 3y minus z minus x equal to k تو y is equal to 3y minus z minus x into k ٹھیک ہے تیسرا جو ہے وہ z upon 3z minus x minus y is equal to k to z to is equal to 3z minus x minus y into k ٹھیک ہے x کی ویلو آگئی z کی ویلو آگئی چیزیں now now x upon 3x minus y minus z is equal to جو میں پہلے سے پتہ ہے question کے اندر y upon 3y minus z minus x given that ٹھیک ہے تو y or is equal to z upon 3z minus x minus y put the values of x y and z x کی جگہ x کی ویلو یہ آ رہی ہے 3x minus y minus z into k یہ x کی ویلو ادھر سے بینے ڈال دی upon 3x minus y minus z is equal to y کی ویلو کیا ہے y کی ویلو is equal to 3y minus z minus x 3y minus z minus x اور یہ whole k upon 3y minus z minus x is equal to اب z کی ویلو ہمارے پاس z کی ویلو کیا ہے تو وہ ہمارے پاس 3z minus x 3z minus x minus y اور k divided by 3z minus x minus y یہ دیکھیں یہ میں نے x کی ویلو نکالی یہ والی y کی ویلو یہ والی نکالی z کی ویلو میں نے یہ والی نکالی اور یہ 3x y اور z کی ویلو میں اس equation کے اندر جو question ہے اس کے اندر میں ڈال دی جو میں ڈال دی تو یہ cancel ہو جائے گئی اور یہ cancel یہ cancel you got k is equal to k is equal to k is equal to 1 is equal to 1 cancel 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 you got 1 1 1 this is the answer proof this one is equal to 1 this one is equal to 1 this one is equal to 1 this one is ون آ رہے اس سے بھی آ رہے اور اس سے بھی آ رہے ہیں ٹھیک ہے کھو آ تو یہ question number 4 exercise 9.2 کے باقی questions رہتے ہیں question number five six seven وغیرہ تو انشاءاللہ ہم next video میں کریں گے ابھی 6 questions ہو رہے